آج دن دھیاڑے ایک واقعہ پیش آیا جامعہ انوار مصطفیٰ اس کے قریب ہے ہاکی گراؤنڈ اس جامعہ کے سامنے ہاکی گراؤنڈ کی دیوار پر دن بارہ بجے کے قریب کسی نے چاکنگ کی ہے حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہو کل بھی شیطان جن سے کامپتا تھا آج بھی شیطان کے چلے جن سے جھلس رہے ہیں ان کا مقدس نام لکھ کر اور آگے نازیبہ الفاظ دی اس دیوار پر لکھے گئے آج کا واقعہ ہے اور پھر یہ ہے کہ جب اہل سنت وہاں اکٹے ہوئے تو حملہ بھی اہل سنت پہ ہی ہوا یعنی ان پر پتھر مارے گئے یہ زخمی ہوئے اور پھر جو معاہدہ وہاں پہ ہوا ہم اس کو مسترد کرتے ہیں یہ ایف آئی آر جو کٹی ایف آئی آر یہ میرے پاس ہے دا پاکستان پینل کود اس کے مطابق جس کمینے نے وہاں پر وہ بری حرکت کی اس پر ایف آئی آر تو نائنٹی فائیو سی کے تحت بنتی ہے قرآن کا قانون ہے حدیث کا قانون ہے ویسے تو کوئی مسلمان کو قتل کرے تو قتل بڑے سے بڑا جرم حرام ہے کفر نہیں ہے لیکن اگر کوئی کسی مسلمان کو مسلمان ہونے کی وجہ سے قتل کرے تو پھر قاتل کافر ہے پھر اس کی سزا اور ہے حضرت فاروق آزم کو جو بھونکا شخص تھا کی گراؤن پر جس نے کفریا کلمیں لکھے اس کا حضرت عمر فاروق سے کوئی پلاٹ کا جھگڑا نہیں اس کتے کا جھگڑا اس لیے ہے کہ یہ کیوں خریفہ رسول بنے انہوں نے کیوں اللہ کے نبی کا کلمہ پڑا یہ کیوں قریب ہوئے اور ان کے بقول معاذ اللہ پھر انہیں آل بیس عداوت کا موقع ملا لہٰذا ان کے گھرے ہوئے فلسفے پر جو وہ ہر وقت اپنی مجالس میں پیش کر رہے ہیں وہ فلسفہ یہ ہے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر جو اس طرح کا تبرہ بولتے ہیں وہ آج کے کسی معاملہ کی وجہ سے نہیں ان کے مومن ہونے ان کے صحابی ہونے ان کے خلیفہ رسول ہونے ان کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سوسر ہونے ان بنیادوں پر یہ کتے بھونکتے ہیں ان میں سے تو ایک بنیاد بھی ہو تو 295 سی لگتی ہے اور یہاں 295 اے بھی نہیں بی بھی نہیں سی بھی نہیں بلکہ 298 اے لگائی گئے اور لگائی بھی گمنام بندے پر اور بیٹھ کے کچھ لوگ معاہدہ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ایک مدرسہ یا ایک گلی کا نہیں یہ پوری امت کا مسئلہ ہے اور پورے ملک کا مسئلہ ہے تمام اہل سنت کا مسئلہ ہے ہم اس سلح کو اور اس افیار کو مسترد کرتے ہیں اور ہمارا مطالبہ ہے کہ دن دیارے اگر گستاخی لکھنے والوں کو کوئی ادارے حکومت اور یہ وہاں کے کرندے پکڑ نہیں سکتے تو پھر سب سے پہلے انہیں سزا دی جائے انہیں کوڑے مارے جائیں اس علاقے کے اس شہر کے جو انتظامیاں کے افسران ہیں ان پہ لازم ہے اگر کوڑوں سے بچنا ہے تو آج تو ہر جگہ کامرے لگے ہوئے ہیں آخر اصول ہیں ہمارے پاس شریعت میں کہ جس جگہ کوئی جرم ہو جائے اس علاقے کے لوگوں پر ایک کثیر وسیع پیمانے پر باب القسامہ کے تحت وہاں پر کاروائی ہوتی ہے تو وہاں وہ کاروائی کاروائی مکمل کی جائے کہ کیا یہ جو کچھ دیوار پہ لکھا گیا یہ کسی کے مذہب میں اس کی اجازت ہے یا نہیں اگر اجازت ہے تو کیا وہ یہ کام کرتے بھی ہیں یا نہیں اگر کرتے ہیں اور اجازت بھی ہیں تو پھر یہ کون کہتا ہے کہ یہ کوئی جاسونس انڈیا سے آگے لے گیا ہے جو کچھ لکھا گیا دھاکی گراؤنڈ کی دیوار پر وہ ان کی سیکڑوں کتابوں سے ہم دکھا سکتے ہیں کہ ان کے نزدیک وہ کفریہ جملہ ان کے نزدیک عبادت کا درجہ رکھتا ہے تو پھر اس کو یہ کہتے کہ پتہ نہیں کون تھا اور انہی کے لیڈر پھر جھوٹ بول رہے ہیں کہ یہ کوئی کون تھا ان کے بکواس آج بھی ریکارڈ ہے مجلس میں آج بھی اسی لفظ کے ساتھ جس کی وہاں پرچاکے کی گئی تو کیا ایجنسی اندھی ہیں کہ وہ کہہ دے کے لیے ہمیں پتہ نہیں تو اس سے چھوٹ تو کہتا ہے میں نے چھوٹی نہیں کی تو اتنا کہنے سے کیا مسئلہ حل ہو جاتا ہے یا فیصلہ ہو جاتا ہے ہرگز نہیں کہ کیا ان کی مجالس میں یہ نہیں کہا جا رہا اگر کہا جا رہا ہے تو پھر وہاں سے ہی تو ذہن تیار ہو رہا ہے پھر اس علاقے کے ذاکر کو پکڑو ادھر جو ان کا ادھارہ ہے اس کے محتمم کو پکڑو ادھر جو ان کی قیادت ہے اس پہ پرچا کٹے نامزد پرچا کٹے کیونکہ ان کی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ نماز ہی پوری نہیں ہوتی جب تک حضرت عمرہ فاروق پر ماذا اللہ یہ لفظ نہ بول لے جو انہوں نے دیوار پہ لکھا ان کی یہ نماز ہے ان کی یہ عبادت ہے ان کا یہ دین ہے اور میں ان سے کہتا ہوں کتنے تم منافق ہو کہ کتابوں میں لکھ لیتے ہو تقریر میں بول لیتے ہو وقت آئے تو پھر انکار کر لیتے ہو سکھ بھی سکھ ہے تو اعلانیاں بھی سکھ ہے وہ خفیہ بھی سکھ ہے ہندو ہندو ہے اے وہ خفیہ ہندو ہے تو اعلانیاں بھی ہندو ہے اور اگر تمہیں شیطان نے ایسا دین دیا ہوا ہے جو تم انہیں کتابوں میں لکھا ہے اور جو تم اپنے مجلسوں میں بولتے ہو تو پھر کمینوں سامنے بھی بولو جو تیار کرتے ہو اپنے چیلے پھر سامنے بھی اقرار کرو تاکہ اندھیرے میں نہ رکھو ملک کی جنسیوں کو اور ملک کی حکمرانوں کو ہم تو بار بار پہلے سے یہ کہتے آ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ سلسلہ جیسے وہاں قادیانیت اپنے نمبر بنا رہی ہے باطل کے دفتر کے اندر ایسے ہی یہ لوگ بھی پورے وظیفہ خار ہیں وہاں کے اور یہ دندہ کر رہے ہیں یقیناً یہ میری باتیں تلخ بہت ہوں گی کچھ لوگوں کے لیے مگر جب تک ہم زندہ ہیں دھاندلی ہو اور ہم چھپ رہے تو ایسا نہیں ہوگا یعنی وہاں پر جرم کیا جن لوگوں نے ان کو کٹہرے میں لانا فرض ہے حکومت کا ورنہ خاکم بدہن چوک چوک میں ایسا لکھیں گے اور کہیں گے ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ کون لے گیا ہے اور جو بددو رہنما اگر اس پر ہی مطمن ہو جاتے ہیں کہ چلو جی انہوں نے تو یہ کہا ہے ہم نے نہیں کیا تو چور کب چوری مانتا ہے یہ تمہارا کام ہے ان سے منوانا اور جو انسلٹ انہوں نے کی ہے وہ 295 سے کم نہیں کیونکہ وہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی برگات پہ کی گئی ہے لہٰذا وہاں پر حل لٹانے کی ضرورت نہیں مسئلہ حل کرنے کی ضرورت ہے اور اگر ان لوگوں میں کوئی کمزوری ہے تو وہ ہمیں اپنا مسئلہ دے دیں کیونکہ ہم خود کریں گے تو کہیں گے دیکھو جی یہ اوپر سے آکے مداخلت کر رہے ہیں اگرچہ مجھ پہ تو پوبندیاں ہیں اور فورس شیڈول ہے لیکن اہل حق وہ مسئلہ لے کے چلیں گے ہماری اس غیرت کہ وہ حمایت کنندہ ہیں وہ لے کے چلیں گے اس مسئلے کو مگر یہ ہے کہ صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں ایک تو میں خود اہل سنت سے یہ کہنا چاہتا ہوں بلا وجہ نہیں یہ چمن کی تواہیاں کچھ باغ باہیں برکو شرر سے ملے ہوئے یہ کمینے لوگ جو چھپن چھپان کی شکل میں یا اس طرح کے دیگر دھندوں میں روافظ کا فنڈ حضم کرتے ہیں آج انہیں بھی رجم کیا جا رہا ہے کہ اصل ان کی وجہ سے حوصلے بڑھ رہے ہیں لوگوں کے کہ جب یہ ہمارے وظیفہ خور ہیں تو پھر ہمیں کیا کہیں گے اگرچہ آج شہیدوں میں خون لگا کر شامل ہونے کی وہ لوگ کوشش کر رہے ہیں مگر ان کی وجہ سے یہ پاکستان میں دن دھیاڑے ایسے کرتوٹ ہو رہے ہیں